موسیقی انسانی زندگی میں جہاں سائنس، جیوگرافیہ، تاریخ اور دگر کاروباری علم کی اہمیت رہی ہے وہاں تخلیقی مضمین کا بھی بہت اہم کردار رہا ہے جدید دور میں تخلیق علم کے بنیادی جزد یعنی رسم الخط، تصویر، آواز، انیمیشن اور ویڈیو کو ایک بنیادی سبجیکٹ میں یکجا کر کے اس کو ملٹی میڈیا کا نام دیا گیا ہے پاکستان میں ملٹی میڈیا کا نام دیا جائے تو ارینہ ملٹی میڈیا کے ایسا انسٹیٹوٹ ہے جس نے ایشیا میں اس تعلیم کی تربیج میں بنیادی، مرکزی اور انتیازی قلدار ادا کیا ہے پاکستان میں اس انسٹیٹوٹ نے اپنے آپریشن کا آگاہ سن 1998 میں کیا اس کی باعث برانچز پاکستان کے مختلف شہروں میں ملٹی میڈیا کورسز آفر کر رہے ہیں ملٹی میڈیا ایڈوکیشن کا پاکستان میں اتنا رجحان نہیں تھا جب ارینہ ملٹی میڈیا نے پاکستان میں قدم نکھا اور یہ 1998 کی بات ہے بیس سال ہمیں پاکستان میں ہو گئے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہمارے کافی سارے سٹورنٹس جو ہیں وہ آن جوبز ہیں پاکستان کی ہر اچھی بری فیلد میں ہر اچھی بری آؤگنیزیشن میں ارینہ ملٹی میڈیا کے سٹورنٹس کا پیش ہیں اور اور ہم توانیے شہر ہیں ہم ستورنٹس کو وہاں بیس میڈیا بیرانچری سائے جو سپورٹی ہموں کیا ایڈلیسی اٹھائیس فروری 2019 ایک ایسا روشن دن تھا جب ارینہ ملٹی میڈیا کراچی کے تخلیکی مرکز ناظرانداد نے اپنی برانچ کا آغاز کیا ناظرمات سنٹر کو اس سارا انشاءاللہ ایٹ ویڈس کمپلیٹ ہو جائیں گے پاکستان میں آئے ہوئے اس کے یہاں کے کورسز کے حوال اس میں یہی کہنا چاہوں گے ہم ڈجیٹل میڈیا کورسز پروائیٹ کرتے ہیں ایڈوکیشن کے ساتھ ہم اسٹورنٹس کے ایونٹ اور دوسرے چیزوں کو بھی خیال رکھتے ہیں جس لائک سیمنار بھی انہیں پروائیٹ کرتے ہیں ورک شاپ سیمنار پلس ہم وزرٹس پلان کرتے ہیں تاکہ سٹورنٹس کو مارکٹ میں جا کے کام کرنے کی ایبلیٹیز آئیں انہیں پتہ چلے کہ مارکٹ میں کس طرح کا وائک ہو رہا ہے ناظرمات کراچی کا ایک ایسا علاقہ رہا ہے جہاں پر بڑے بڑے نامور دانشور مصورد ڈراما نفیس اور آرٹسٹوں نے ہمیشہ اپنے امتیازی اور منفرد کام کی وجہ سے نام کم آیا اسی جوایت کو زندہ رکھتے ہوئے ارینہ ملٹی میڈیا ناظرمات سینٹر نے بھی اپنے ہونار تخلیق کاروں کی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہوئے کراچی کے دیگر ارینہ سینٹرز میں اپنی امتیازی حصے تو اجاگر کیا بچوں کو ہم یہاں فرس سمسٹر میں گرافک ڈیزائن پڑھاتے ہیں جس میں ہم سوفٹیئر بچوں کو پڑھاتے ہیں ایڈاوپ ایلیسٹریٹر ہے ایڈاوپ پوٹی شاپ کارل رو اور انڈیزائن جس میں ہم بچوں سے ایک پروژیکٹ بنواتے ہیں جو مارکٹ میں جا کے آگے ان کو بہت کام آتا ہے جس سے فرسٹ ہم ان سے لوگوں بنواتے ہیں لوگوں ایک آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے کمپنی کی تو اس سے ہم پوری ایک کمپنی کے آئیڈینٹیٹی بنواتے ہیں پورا ایک پروژیکٹ سمیٹ کرواتے ہیں فرس سمسٹر میں تاکہ یہ آگے مارکٹ میں جا کے کوئی ایک پورٹ فولیو ایسا شو کروائیں تو ان کو ایزیلی چاپ پروژیکٹ ہو جائے اسلام اینکو میرے نام سانا ایمام میں ارینہ ملٹی میڈیا میں موشن گرافکس پڑھاتی ہوں سٹل اور موشن گرافکس پڑھاتی ہوں موشن گرافکس پڑھاتی ہوں ہم جو پڑھاتے ہیں اس کے اندر ہم سٹوری بوڈنگ پر بات کرتے ہیں سٹورنٹس کو ایڈٹنگ کمپوزیشنز اب ہم 3D 3D بھی ہم پڑھا رہے ہیں سینم آف اوڈی میں سینم آف اوڈی بسیکلی جو ہم پاکستان میں اور ہم جو یوز کرتے ہیں وہ بروڈکاسٹنگ کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں 3D موڈلنگ کے لئے یوز کر رہے ہوتے ہیں اور پروڈک موڈلنگ کے لئے یہ چیزیں سٹورنٹ کو اس لئے تاکہ پروفیشلی جب وہ اپنی فیلڈ میں جائے تو یہ ساری چیزیں وہاں پر جو ہے وہ اس کے لئے ہلپ آؤٹ ہوں 3D سیمیسٹر میں ہم انٹیری ایکسٹیور کراتے ہیں اس کے علاوہ پروڈک ڈیزائننگ پروڈک کو پورا موڈل کیا جاتا ہے اس کی اینیمیشن کی جاتی ہے اس کی رگنگ کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ 4D سیمیسٹر کے اندر ہم مایہ کا کریکٹر ایک بناتے ایک کریکٹر پورا موڈل کیا جاتا ہے اس کی رگنگ کی جاتی ہے اس کو اینیمیٹ کیا جاتا ہے ہمارے ہنڈیٹ آورز کا ایک میراتن ہوا تھا جو کہ بہت ہی کامیاب رہا ہے اور کافی بچوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ٹیچرز کا بھی اس میں بہت ہی بہت ہی پارٹیسپیشن دیکھنے کو بلا ارینہ ملٹی میڈیا کے ساتھ مجھے تقریباً 9 منس کمپلیٹ ہو رہے ہیں 9 منس 8 منس کے قریب ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ایکسپیرینس اسٹارٹ میں تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے کہ ہاں ارینہ ملٹی بیڈیا ہے یہاں کا فیملی محول توٹلی فیملی انوارمنٹ ہے لوگوں کا جو سمجھنا ایک دوسری باتوں کو سمجھنا کوپریٹ کرنا فرینڈلی محول اس نے کافی اسٹوڈنٹس کے مائنڈ کو اور ان کی کانسپس کو بہت اچھے طریقے سے اچھے ایڈیسٹ کر رہے ہیں میرا کورس پہلے میں فرس سیمس سے چیڈی جب اینڈ ہوئا ہے تو اس کی طرح میں ملٹی نیشنل کمپنی میں اس اسٹرن گرافک ڈیزائنر کام کر رہا ہوں یہاں کا ایکسپیرینس مہارا کافی اچھا رہا ہے یہاں کے اوکیجنس کافی چیزوں سے سیکھنے لرننگ ملتی ہے آج ارینہ ملٹی میڈیا کے آخری سال کی راہ اس اہم موقع پر ہم سب مل کر دعا دو ہیں کہ یہ سینٹر مزید ترقی کرے اور یہاں کے سٹوڈنٹس اپنے تخلیقی کاموں کی وجہ سے اس کا نام مزید روشن کریں ارینہ ملٹی میڈیا ناظرمات اس وقت پاکستان میں اعت سال کا ارسہ بیچ چکا ہے اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا سینٹر اتنی اچھی گروت پر ہے اتنی اچھی پرفارمنس پر ہے ہمارے سٹودنس کی انتھک محنت اور میرے سٹاف کی بھرپور کوششوں کی وجہ سے آج ارینہ ملٹی میڈیا نازمباد کو یہ آٹھ سال جو کہ ہم نے لگاتار محنت اور کوششوں کے ساتھ اس کو کامیابی سفر بنایا ہمیں ہپی انیورسٹری ارینہ نازمباد لانگ لیو ارینہ نازمباد میری طرف سے میری طرف سے بھی یعنی ہم دونوں کی طرف سے ہپی انیورسٹری نازمباد ہپی انیورسٹری